اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ یہ ویڈیو اب تک کی سب سے اہم ویڈیو ہے کل ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جب ہم نے دیکھا کہ جب امپورٹڈ حکومت اور ان کے وزارہ مدینہ منورہ پہنچے روزہ رسول پر پہنچے تو انہیں دودھکار دیا گیا اور وہاں پہ نعرے لگ گئے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور چور چور ڈاکو امپورٹڈ بیکاری بیکاری نعرے لگے اور امپورٹڈ مافیا کی وہاں پہ تزلیل ہوئی اس کی ہم نے مزمت بھی کی کہ روزہ رسول کی یہ بے حرمتی ہوئی ہے لیکن لوگوں کے جذبات تھے لوگ جذبات پر کابو نہیں رکھ سکے جب یہ واقعہ ہو گیا تو ڈائریکٹ انگلیاں اٹھی عمران خان صاحب پر کہ یہ خان کے کارندے تھے یہ خان نے کروایا تھا یہ سب کچھ سکرپٹڈ تھا یعنی عمران خان کی جانب سے یہ حرکت کروای گئی تھی لہٰذا پھر بدماشیہ کل سے انتظار کر رہی تھی کہ اب عمران خان اس پر کیا بولتا ہے ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا ہے نا عمران خان مذہب کا لبادہ اڑا ہوا ہے نا عمران خان نے عمران خان نبی کی عزت کی بات کرتا ہے نا اور یہاں پر گستاقی ہوئی ہے اب عمران خان مذمت کیوں نہیں کر رہا اب عمران خان مذمت کیوں نہیں کر رہا تو خان صاحب کا جی انتہائی اہم بیان سامنے آگیا ہے بہت ہی اہم بیان ہے اور میں سمجھتا ہوں خان نے آج امت مسلمہ کے اور تمام مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں اور اب اس امپورٹڈ حکومت کو اور اس بدماشیہ کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی اس امپورٹڈ مافیا کے بارے میں ذرا میں آپ کو بتا دوں ان کا بڑا بڑا اندر کا ایمان جاگہ ہوا ہے یہ بڑے سچے مسلمان بنے ہوئے ہیں ان کو بڑی بڑی فکر ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے حالانکہ یہی بدماشیہ یہی مافیا یہی مریم نواز جب خان صاحب کے خلاف نر لگے تھے تو انہیں جشن منایا تھا انہیں کہا تھا یہ آوازیں آپ کا پیچھا کریں گی آپ روزہ رسول پر بھی نہیں جا سکیں گے آپ جناب جب مفتا اسماعیل نے قرآن کی گستاخی کی تو ان کے اندر کا ایمان نہیں جاگہ جب انہوں نے توہین رسالت کی ان کے اندر کا ایمان نہیں جاگہ جب انہوں نے ختم نبوت کے آئین کے اندر قانون کے اندر ڈرافٹ کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کی اور اس وقت ٹی ایل پی نے اعتجاج کیا تھا اس وقت یہ ان کو یاد نہیں ہے یعنی کوئی بھی چیز ان کو یاد نہیں ہے کہ یہ کس طرح مذہب کا لبادہ اڑتی ہیں مذہب کا استعمال کرتی ہیں فضل الرحمان کس طرح سے مذہب کا استعمال کرتا ہے اس کی یہ مضمت نہیں کرتے لیکن جب ان کو خود کو وہاں پہ روزہ رسول سے دھدکار دیا گیا روزہ رسول پر یہ رسوا ہو گئے اور ان کو سعودی عرب کے اندر عزت نہیں ملی روزہ رسول پر بھی عزت نہیں ملی اور شائی خاندان نے بھی عزت نہیں دی ان کا ویلکم کرنے کے لیے وہاں سے انہوں نے گورنر بھیج دیا نیشنل سیکیورٹی کا اڈوائزر بھیج دیا کوئی چاج کا بندہ ان کو رسیب کرنے بھی نہیں آیا تو انہوں نے خان کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیئے کہ دیکھو دیکھو تم مذہب کا استعمال کر رہے ہو تم نے لوگوں کو تیار کر کے بھیجاوا تھا اس پاجی خان کا بیان آ گیا ہے خان صاحب نے عرشد شریف کو ایک انٹرویو دیا ہے اس کی ایک کلپ ہے جس کے اندر خان صاحب کہتی ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اس مقدس جگہ لوگوں کو اس مقدس جگہ کو لوگوں کو آواز کسنے کی ہدایت کروں کہ اس مقدس جگہ پر لوگوں کو آوازیں کسنے کی ہدایت کروں میں سوچ بھی نہیں سکتا میں سوچ بھی نہیں سکتا میں تو وہ بندہ ہوں روزہ رسول جب مدینہ کی پاک سرزمین پر قدم رکھتا ہوں تو اترامن اپنے جوتے اتار دیتا ہوں یعنی خان تو وہ بندہ ہے نا روزہ رسول پر جاتا ہے آجزی کا یہ عالم ہے کہ وہ جوتے اتار کر جاتا ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ننگے پاؤں جایا جائے یہ وہ عالی شان دربار ہے جہاں پہ کوئی وزیر آزم نہیں ہے یہ وہ عالی شان دربار ہے جہاں پہ فرشتے بھی جھک جایا کرتے ہیں اس گھر کی تعظیم یہ ہے کہ فرشتے اجازت مانگ کے آتی ہیں اس گھر کی تعظیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اے صحابہ اے محمنوں رسول کی آواز سے اچھی آواز نہ کرنا چاہے وہ خلیفہ اول ہی کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے خلیفہ اول نے بھی یہ نہیں کرنا ایسا نہ ہو تمہیں پتہ بھی نہ ہو اور تمہاری تمام عبادتیں ضائع ہو جائیں کیونکہ یہ عدب کی جگہ ہے یہ عدب کی جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے یہ میرے رسول کا گھر ہے میرے رسول کا در ہے یہاں پہ آواز مت کسنا اور خان صاحب کہتے ہیں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں لوگوں کو ہدایت کروں کہ اس مقدس جگہ پہ جا کے آپ بھی حرمتی کریں اور خان صاحب نے کہا میرے دل میں رسول اللہ کا جو مقام ہے وہ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کسی کو کسی کو ثبوت نہیں دے سکتا اور نہ دوں گا کہ جو میں اپنے نبی کی عزت کرتا ہوں جو مقام ہے کسی کو میں دکھانا نہیں چاہتا مجھے کسی کا سارٹیفکیٹ نہیں چاہیے میں تو اس مدینے والے کا گلام ہوں میں تو اس مدینے والے کا نام لینے والا ہوں میرا مدینے والا جانتا ہے میرے دل کی حالت کیا ہے اور میں کتنی محبت کرتا ہوں مجھے کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں خان صاحب نے کہا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نعرے لگوائے ہیں ہم تو یومِ دعا ہم تو شبِ دعا کروا رہے تھے تارک جمیل صاحب خطاب کر رہے تھے پورا ملک ہاتھ اٹھا کے ملک کے لیے دعا کر رہا تھا ہم تو دعا کروا رہے تھے وہاں پہ ہمیں کہاں سے خیال آنا تھا کہ بدماشیہ اور امپورٹڈ مافیا خلاف ہم نے یہ کرنا ہے ذرا جلدی سے جان لیجئے جو خان کو گستاخ کہتی ہیں خان کے خلاف یہ حرزہ سرائیت لاتے ہیں کائنات کے اندر جب سے اقوام متحدہ بنیا پیشل ستر پچھتر سالوں میں تاریخ کے اندر پہلی دفعہ قرارداد جس شخص نے منظور کروای ہے اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے کہ توہین مذہب توہین رسالت اسلاموفوبیا ہمیں تکلیف دیتا ہے اور اس کے خلاف ایک دن بھی رکھا گیا ہے جس شخص نے اوائیسی کے اندر سب سے زیادہ بر چڑھ کے آواز اٹھائی ہے اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے جس نے سب سے زیادہ یورپ کا بتایا ہے کہ تم اسلاموفوبیا سے بعد رہو ہمارے رسول کے خاکے مت بناو توہین ہمیز اس شخص کا نام عمران احمد خان نیازی ہے جس شخص کے ہٹنے پہ سب سے زیادہ جس شخص کو خوشی ہوئی ہے وہ گریٹ ویلڈر ہے وہ گریٹ ویلڈر ہے وہ بدبودار شخص جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی جس ملک کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے وہ اسرائیل ہے دنیا کے اندر آج تک کسی سیاسی حکمران نے اتنا اسلاموفوبیا قتداروں کے لئے کام نہیں کیا رسول اللہ کی عزت اور جس نے رحمت اللہ علیمین آثورٹی بنا دی اس کو آپ کہتی ہیں آپ اس پہ شک کرتے ہیں کہ وہ روزہ رسول پہ گستاخی کروائے گا جس نے بارہ ربیہ لول پورے ملک کے اندر سرکاری طور پہ سیلیبریٹ کیا خوشی منائی لائٹیں کی اور اس نے کہا سجاؤ سونے کی آمد ہے گلگا سجا دو اس کے بارے میں آپ یہ شک کرتے ہیں کہ اس نے یہ گستاخی کروائی ہوگی یعنی آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس نے پوری دنیا کو کہا کہ رسول اللہ ہمارے دل میں رہتے ہیں جس نے پوری دنیا کو پیغام دیا خبردار توہین مت کرنا ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے اس شخص کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے آرڈر دیا ہوگا یعنی شرم تو آنی چاہیے ایک طرف کہاں کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ رسول اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں یہاں پہ وہ ڈرافت تیار کر رہے ہیں اور ختم نبوت کے حوالے سے قانون سازی کی گئی نواز شریف کے دور میں ایک طرف مفتا اسماعیل وہاں پہ نعرے لگا رہا ہے ایک طرف وہاں پہ ابو جیل کہا جا رہا ہے حاجہ سعید رفیق کی جانب سے خان صاحب کو یعنی ساری حدیں پار ہو رہی ہیں اور دوسری طرف ایک ملنگ بندہ ایک مرد کلندر جس نے نبی کی عزت پوری دنیا کے اندر کروانے کے لئے ایفٹ کی جس نے اسلام و فوبیا کے تداروں کے لئے سب سے زیادہ دنیا کے اندر آواز اٹھائی طیب اردگان سے بھی زیادہ اٹھائی اس کو یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ایمپورٹڈ جو جا کے فرانسیسیوں کو مبارک باتیں دے رہا ہے جو ایمینویل ایمینویل میکرون کو مبارک بات دے رہا ہے کہ تم دوبارہ آگئے مبارک ہو میں تمہارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں یہ لوگ کہاں پہ رہتی ہیں یہ لوگ کیسے آپ لوگ ہیں جو ان کا مقابلہ نہیں کرتے ان کو آئینہ نہیں دکھاتے کس شخص کی بات کر رہے ہیں خان صاحب نے کہا کسی کو مجھے کسی سے لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مدینے والے کا گلام ہوں میں ان کا گلام نہیں ہوں میں کیسے اتنی مقدس جگہ کی بے حرمتی کرنے کا کہہ سکتا ہوں تو یہ ہے عمران خان بدماشہ کہہ رہی تھی مضمت کرتا ہے نہیں کرتا مضمت کرتا ہے نہیں کرتا کہ اپنے سپورٹر ہیں نا سپورٹر نہ گوا دے اس نے کہا سپورٹر میں سپورٹر میں سپورٹر رسول اللہ کا ہوں میں تو یہاں پہ شب دعا منوا رہا تھا اور بدماشہ وہاں پہ سرکاری خرچے پہ پہنچی ہوئی تھی سرکاری خرچے پہ آپ نرائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بات